بسم اللہ الرحمن الرحیم جوہین کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں کسی بھی دھنیے کا پاورڈر کالی مرچ پاورڈر بھی میں نے آدھا چمچ لیا ہے اور آدھا چمچ ہی میں نے نمک کا لیا ہے اب ہم نے لیا ہے یہ 1.5 چمچ آئل کا آپ کوئی بھی مسالہ اس میں یوز کر سکتے ہیں آئیے اب ہم دو تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے ایک بال لیا ہے اوپر چھنی کو رکھ لیا ہے اس میں میں میدہ ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میدے کو ہم چاند لیں گے یہ دیکھیں اوپر گھٹلیاں سے بن کے آگئی ہیں اسے میں ہاتھوں سے دبا دوں گی ایسے پھر چاند لوں گی پھر آگئیں پھر دبا دیں گے ہم اچھے طریقے سے میدہ ہمارا چاند ہوگی ٹھیک ہے اب میں یہ جو مسالہ ہیں میرے یہ دیکھیں یہ مسالے میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالوں کو اچھے طریقے سے میرے میں مکس کر لیں گی مکس ہو گیا اب میں اس میں آئل ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آئل کو بھی ہم اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیں گے دیکھیں گی بھی اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے یہ آپ ایسے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جب یہ بان جائے گا نا ایسے دیکھیں تو گی سمجھے مکس ہو چکا ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے تو ہم آٹے کی ڈوگ نہ لیں گے یہ دیکھیں میں نے آٹے کی گونڈ کے گوتھ میں نے آٹے کی گونڈ کے دو تیار کر لی ہے اب ہم اسے سیٹ ہونے کے لیے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ہم پینڈلز میں لگانے کے لیے جو آلوں کا مسالہ تیار کرنا ہے وہ تیار کرتے ہیں یہ میں نے تین عدد آلو لیے انہیں میں نے پہلے دھویا دھوکے میں نے انہیں ابائل کیا ابائل کر کے ان کا میں نے چھلکا اتارا پھر انہیں میں نے ترش کر لیا قدو کش کر لیا اور یہ میں نے دو سبز مرچے لی ہیں دھوکے بری بری کاٹ لی ہیں یہ آدھا چمچ سرخ مرچ کا لیا ہے میں نے آدھا چمچ کالی مرچ پاورڈا لیا ہے آدھا چمچ زیرہ مسالہ پاورڈا لیا ہے اور آدھا چمچ ہی میں نے نمک لیا ہے یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرخ مرچ پاورڈا بھی ڈال دیں گے اس میں اب ہم اسے اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے ایسے اب نمک چک بھی سکتے ہیں اگر آپ کو کام لگے تو آپ تیکھا کھانا چاہتے ہیں تو مرچ کو بھی تیز کر لیں اور مرچ ڈال لیں اور نمک بھی اور ڈال لیں میں بھی چک کر لیتی ہوں میرا نمک بلکل پرفیکٹ ہے وہاں میرا آٹا بھی تیار ہو چکا ہے اب ہم وہ دیکھتے ہیں پہلے یہ دیکھیں میں نے جو آٹے کی ڈوب ناک رکھی تھی یہ بھی تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے روٹی کی طرح بیل لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے روٹی کی طرح بیل لیا اسے اب میں یہ جو مسالہ تیار کی ہے میں نے اس کے اوپر وہ لگاؤں گی ساری پہ ہمیں نے پھلا کے لگا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے پھوڑی پہ لگا لیا ہے مسالہ اب ہم اسے بیل کر اس کا رول بنا لیں گی آہستہ آہستہ ہم بیلتے جائیں گے اسے ایسے ہاتھوں کو میں آئے لگا لوں گی اس طرح آہستہ آہستہ میں اسے بیلتی جاؤں گی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں میں نے یہاں تک بیل لیا ہے اب میں اسے پیک بند کرنے کے لیے دو چمچ پہلے میں مہدہ لوں گی اس کے ہم پتلی سیک لیئر بنا لیں گے پتلہ سا ہٹا جیسے ہم بنا لیتے ہیں دو چمچ میں لے لوں گی مہدے کے ٹھیک ہے اب میں اس میں پانی ڈال لوں گی بسم اللہ اچھے ایسے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح کی بند کے میری تیار ہو چکی ہے اب میں اس جگہ پہ اسے لگاؤں گی بسم اللہ تاکہ یہ میری جو ہے نا نکلے نا اس میں سے جو میں نے آلو کا مکسٹر لگایا وہ بائی نہ نکلے ایسے لگا کے اب میں اس سے بھی فولڈ کر لوں گی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں میں نے فولڈ کر لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے لیے میں نے ڈور لی ہے یہ دیکھیں میں نے کیمیکل ڈور لی ہے اس سے میں اپنی کٹنگ کروں گی پین ملز کو اس سے کٹنگ کروں گی ابھی آپ کو میں دکھاتے ہوں کہ میں کیسے کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس جگہ پہ ڈور کو رکھ لیا ہے یہ دیکھیں ڈور کو اس سے کٹ دوں گی کٹنا میں نے ایسی ہے کہ ایسے پکڑا میں نے ایسے دوبار کر 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 دوں گی یہ دیکھیں اس میں مسالہ موجود نہیں تھا اس لئے یہ میں نے پیس لہدہ کر دیا ہے یہ میں نے کٹنگ کیا ہے اوپر سے میں تھوڑا سا دبا دوں گی اسی طرح میں اس کے سارے کے پیس بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے اسی طرح کٹ لیے ہیں اب میں انہیں اوپر سے تھوڑا سا دبا دوں گی ایسے اور جو میں نے پہلے مکسٹر تیار کیا ہے میں اس میں ڈیپ کروں گی تاکہ یہ جو میرا اندر والا مسالہ ہے یہ بائی نہ نکل جائے موسیقی 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 موسیقی